سبحان اللہ ماشاءاللہ مدہ رسول شاہکار ترنم عاشق سرکار تاجو شریعہ محترم جناب ارفان ازہری صاحب سے اپنے کلام الامام اور امام الکلام سمات فرمایا جو رضا کا غلام ہو گیا واجب الاحترام ہو گیا اور فیض محبوب رب سے رضا عاشقوں کا امام ہو گیا حضرات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ افرہ تفریق کا ماحول جو پیدا ہو جاتا ہے اچانک کسی شخصیت کے آمد پر آپ حضرات اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں کوئی بھی شخصیت تشریف لائے استقبال کے لئے آپ کھڑے ہو جائیں مگر دولے اور والنٹیر سے بھی گزارش کروں گا کہ والنٹیر بھی جو دول کر کے آتے ہیں بلکل یہ ہے دولنا آپ بنگر آپ دولتے ہیں تو لوگ دولتے ہیں مجمع دولتا ہیں اس لئے آپ سکون و اتمنان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آپ حضرات یہیں بیٹھے رہے ہیں مگر یہ افراد تفریقہ ماحول بلکل پیدا مت کریں یہ میری آپ سے بسط عدب گزارش ہے اور ساتھ ساتھ کرسیاں بہت خالی ہیں جو حضرات ادھر کھڑے ہیں میں تمامی حضرات ادھر کونے میں بہت سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے کھڑے ہیں رول پہ بہت سارے حضرات ہیں میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا براہ کرم آپ حضرات جو کرسیاں خالی ہیں ان کرسیاں کو پھر کر لیں اور کرسیاں پہ آگر کے بیٹھے جائیں میں والانٹریئر سے گزارش کروں گا کہ پورے میدان میں آپ چکر لگائیں کوئی بھی کھڑا ہوا نظر آئے تو اس کو انتہائی عزت اور عدب کے ساتھ اس کو لیا کر کے کرسیاں پر بٹھائیں دوسرا اعلان یہ ہے کہ جماعت رضا مصطفیٰ شاخ سرہ بینگلور کرناٹک میں ایک مدرسے کے لئے زمین خریدی گئی ہے اس علاقے میں وہابی دیبنجیوں کا دب دبا ہے اور ان کی طرف سے بہت سے رکاوٹیں آ رہی ہیں وہاں پر مدرسے کی بہت سخت ضرورت ہے اس لئے ایک زمین خریدی گئی ہے جس کے لئے وہ آپ حضرات کے درمیان حاضر ہیں آپ حضور تاجو شریعہ آلہ حضرت مفتی آزم اور حضور قائد ملک کے نام پر اس مدرسے کے تعمیر اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لئے آپ حضرات بھرپور تعاون فرمائیں سامنے اسٹال لگا ہوا ہے وہاں سے آپ امدادت لگتا آپ وہاں سے آپ حضرات رابطہ کریں اور اس مدرسے کا تعاون فرمائیں حضرات جماعت رضا مصطفی شاہ خودھن کی جانب سے یعظیم الشان اور فقید المثال امام احمد رضا وہ تاجو شریعہ کانفرنس جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں اور اس جلسے میں آپ جانتے ہیں کہ حضور شہزاد تاجو شریعہ کی جلوہ گری ہونے والی ہے مگر حضرت تیامت سے پہلے آپ ایک اور عظیم شخصیت کی زیارت کر رہے ہیں جو حضور تاجو شریعہ کے محتمد ہیں حضور تاجو شریعہ کے خلیفہ ہیں بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ حضور تاجو شریعہ کی رائٹ ہینڈ تھے عظیم شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ فرما ہے خطیب البراہی تاجو الفقہ داماد حضور فقیح ملت مطمد و خلیفہ تاجو شریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر حسین علیمی ساتھ قبلہ مدد اللہ العالی اس سے قبل بھی گیارہویں شریف کے موقع پر آزم گنج میں حضرت تیامت ہوئی جی مگر ہم لوگ حضرت کی سیر حاصل گھتگو سمات نہ کر سکے تاخیر کافی واقع ہو گئی اور آج الحمدللہ حضرت ہیں آپ ہیں اور حضرت کا خطاب ہوگا سیر حاصل گھتگو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج حضرت سے آپ کو سمات کرنا ہے لہذا جو کس لینا چاہے ہیں اگر آپ کو تاجو شریعہ کا فیضان چاہیے تو فوری جور پر آپ حضرت کرسیوں پر آ جائیں بلہ تاخیر انشاءاللہ حضرت کرنے کے تامیس اور بلولہ انگیس اتنی بیس خطاب سمات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہو کر لیں میں اندہائی عدد کے ساتھ حضور والا کی بارگاہ میں گزارش کروں گا حضور والا اپنے نورانی بعرفانی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں آئیے حضرت کے استقبال نعرے تقبر و رسالت کے صداوں سے کریں نعرے تقبیر اتنا بڑا مجمع اتنا نعرہ تو ہماری مسید کرنے نماز میں لگتا ہے جمعہ میں جمعہ میں ایسا لگتا ہے آپ اتنا بڑا مجمع ایسا نعرہ کم سے کم ایسے برجونیا والوں کو بتا دو ادھر والوں کو ادھر والوں کو خاص طور سے ادھر والوں کو بتا دو کیا؟ کہ آج تاجش شریعہ کے غلام امام محمد رازع اور تاجش شریعہ کے یاد کرانے کے لئے حاضر ہیں نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ امام محمد رزا قانفر تاجش شریعہ قانفر مسلک اعلی حضرات شہزادہ حضور تاج شریعہ حضور قائد ملہ اللہ رفتی اختر حسین صاحب علیمی اللہ رفتی اختر حسین صاحب علیمی جماعت رزائے مصطفیٰ دارہم اہل سلط رزائے مصطفیٰ نعرے تقبیر نعرے رسالت خلوص نظر کروں گا جو اختیار میں ہے حضور فرمائیے ہر شخص انتظار میں مثلا لغل سلط رزائے مصطفیٰ من العلوم سلط رزائے مصطفیٰ iu complications مجھے نحن دھو و نسلی و نسلی مولا حبیبه الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نارے تقبیل نارے تقبیل نارے رسالت نارے رسالت علماء اہل سنت نارے تقبیل فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ صدق اللہ العزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنَ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسٹیج پر جلوہ فرمائے علماء اکرام حاضرین باوقار السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ یہ عظیم الشان اجلاس اور روح پرور منظر جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں دنیا اسلام کی نہایت بازمت منفرد و منتاز اور نادر و نایاب شخصیت کی یاد میں اسے منعقد کیا گیا ہے جس ذات کا تذکرہ دنیا کے تقریباً ہر خطے میں ہو رہا ہے جن کے علم و فضل کا ذکر مسجد محراب درسگاہ اور خانقہ بلکہ ایوانیں سیاست میں بھی کیا جا رہا ہے وزار اس مصرے کی مکمل مصداف نظر آ رہی ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے قابلِ مبارک بان ہے اس خطے کے مسلمان جنہوں نے اس اوقری شخصیت کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اس عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا اور شہزادِ حضورِ تاج شریعہ کو یہاں بلانے میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لے رب تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور دارین کی برکتوں سے مالا مال کرے ابھی تھوڑی دیر میں حضورِ تاج شریعہ کے جلوہِ زیبہ کی آدھگار خانوادِ رضویہ کا ایک گلے شگفتہ ہم سب کے دلوں کی تھنڈک حضور قائدِ ملت علامہ اشد رضا صاحب جبلہ قادری کی آمد ہونے والی ہے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی خلمت میں حاضر ہوں اور اپنے انہی اسلاح کے دامن کا سہارہ لے کر کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جرات کر رہا ہوں مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جانِ رحمت سرورِ کائنات فخرِ موجودات علیہ تحیت و سنہ کی بارگاہِ قدس میں درود و سلام کا نظرانِ عقیبت پیش کریں اور پڑھیں اللہمہ سلِ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا محمدِ مَعْدِ الْجُودِ وَالْكَرْمِ وَالْكِرَامِ عَجْمَعِينَ جس طرح سے خطبہِ جمعہ اگر ہونے لگے تو اس کا سننا ضروری ہے ایسے ہی ہر خطبے کا حکم ہے خواہ خطبہِ نکاح ہو یا خطبہِ تقریر جب اس کی اتدہ ہو جائے تو بیچ میں نعرہ وغیرہ لگانا بھی منع ہے اور اس کے علاوہ بھی اس سے ہٹ کر بروقت کسی کام کو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائلِ شرعیہ پر عمل کی سعادت عطا فرمائے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور اس کا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہمارا ایمان ہے انسان کو جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں وہ ساری نعمتیں خدا دیتا ہے قرآنِ کریم کا ارشاد ہے وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ تمہیں جو بھی نعمت مل رہی ہے سب خدا کی طرف سے ہر نعمت وہی دیتا ہے ذرے ذرے کا مالک وہی ہے اسی لئے ہم اس کی بارگاہ میں صرف جھکتے ہی نہیں ہیں بلکہ اپنی پیشانی بھی جھکاتے ہیں بلکہ اپنی ناک بھی ہم اس کے لئے زمین پر رگڑتے ہیں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی مل لہا ہے وہ خدا دے رہا ہے کوئی مسلمان اس کے خلاف فقیدہ نہیں رکھتا ہے جتنے انبیاء جتنے مرسلین جتنے اولیاء اور علماء اس دنیا میں آئے سب نے یہی تعلیم دی تمہارا وجود تمہارا کر و فر تمہاری شان و شوقت دنیا کی تمہاری یہ ساری دولتیں یہ سب خدا دیتا ہے اس کی نعمت ہے اپنے ہر بندے کیلئے عام ہے مومن ہو یا غیر مومن اس کی نعمت ہے سب کو عام ہے لیکن اے مسلمانوان آپ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت ایسی دی کہ جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے آپ کو ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے جب دنیا سے جائیں گے تک پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی اس وقت پوری دنیا میں تقریباً آٹھ عرب آبادی انسانوں کی ہے آٹھ عرب آبادی میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ڈیر سے دو عرب کے قریب رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں بقیہ سارے انسان جو اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ رسول پاک کے کلمے کا انکار کرتے ہیں پھر دیر سے دو عرب مسلمان جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کلمہ پڑھ کر کے بھی بے کلمہ ہیں آپ دنیا کا جائزہ مت لیجئے صرف ہندوستان کو دیکھئے کلمہ پڑھنے والے کس کس طرح سے پائے جاتے ہیں کلمہ پڑھنے کا تقاضہ تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کو تسلیم کیا جائے رسول پاک کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کے ماننے کا حکم دیا ہے اس کو مانا جائے لیکن آپ تجزیہ کریں آپ سروے کریں تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نجانے کتنے لوگ ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بے کلمہ ہیں اسے ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ وہ ہے جو رسول پاک کا کلمہ تو پڑھتا ہے مگر رسول پاک کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے جبکہ رسول پاک قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعہ ہم کو اپنے صحابہ کی عظمت بتا چکے اللہ کا انشاد نبی نے ہم تک پہنچا دیا قلن وعد اللہ الحسنہ اللہ نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے سارے صحابہ قرآن کی اس آیتِ قریبہ کے مطابق اہلِ جنت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کا نجوہ بے ایہم اقتدئی تم احتدئی تم میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں تم ان میں سے جس کی پیروی کروگے اللہ تمہیں ہدایت دے گا رسول پاک نے اپنے صحابہ کی عظمت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا لا تصوبو اصحابی میرے صحابہ کی شان میں کوئی غلط با تم استعمال مت کرنا اگر تم میں کا کوئی آدمی اہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی خجور کی ایک گھٹلی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو تمہارا اہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کی اس گھٹلی خرچ کرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا صحابہ کی یہ عظمت رسول پاک نے ہمیں بتائی اب نبی کا کلمہ پڑھنے کا تقاضی یہ ہے کہ اگر نبی کو مانے تو نبی کے صحابہ کو بھی تسلیم کرے نبی کے صحابہ کی بھی عظمت اپنے دل میں رکھ لے مگر کسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت نبی کا کلمہ تو پڑھتی ہے مگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور اس وقت تو فتنیں اتنی تیزی سے ہمارے گھروں پر اتر رہے ہیں کہ رسول پاک نے جیسے فرمایا تھا اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا تھا میں تمہارے گھروں پر فتنوں کی ایسی بارش دیکھ رہا ہوں فتنیں اتنی تیزی سے تمہارے گھروں پر اتر رہے ہیں جیسے کی بارش کی قطرے تمہارے گھروں پر اترتے ہیں آج ہم اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی مذہبی فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور نجانے کتنے لوگ اس فتنے کی زد میں آ کر اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں کل تک تک صرف رافضی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے میں مشہور تھے حضرت امیر ماویہ کی شان میں صرف رافضی گستاخی کرتا تھا لیکن آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ہمارے کان سن رہے ہیں کہ جو سنی کہلاتے ہیں وہ بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ہمارے کان سن رہے ہیں کہ دھرلے سے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے ان کو بڑھا کہ کر ان کا مزاق اُڑایا جا رہا ہے وہ صدیق اکبر جن کے فضائل کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ جمعہ کے دن خطیب خطبے میں کہتا ہے اِنَّ اَفْغَلَ الْفَشْرِ بَادَ الْاَنْبِيَائِ بِالْتَحْقِيقِ سیدنا وَمُولَانَا ابھی بکرینی سے دیکھ نبیوں کے بعد سب سے افضل لطبہ سارے انسانوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے لیکن جمعہ کا خطبہ سننے کے باوجود سنی کہلانے والے صدیق اکبر کی شان میں اس وقت گستاخیہ کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے یہ بھی ہندوستان میں موجود ہے آپ مجھے بتائیے کیا کلمہ پڑھ کر کئی لوگوں نے کلمہ کے تقاضے کو پورا کیا نبی کا کلمہ تو پڑھا مگر نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے انہوں نے نبی کی عداوت مول لے لی اسی ہندوستان میں ایک دوسرا بھی طبقہ پایا جاتا ہے میرے آقا سرورے کونین فرماتے ہیں مَسَلُوْ اَهْلِ بَيْتِكَ سَفِينَةِ نُوْحِ مَنْ تَخَلَّفَانَهَا فَقَدْ غَرَقْ وَمَنْ رَقِبَهَا فَقَدْ نَجَا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اہلِ بیت نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے ہے جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلِ بیت کے تعلق سے بے شمار فضائل و مناقب ارشاد فرمائے ہیں بالخصوص حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں رسول پاک نے اپنی اہلِ بیت کی عظمت بتائی مگر کلمہ پہنے والوں کا ایک گروہ اسی ہندوستان میں پایا جاتا ہے جو اہلِ بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے حضرت امامِ علی مقام کے بارے میں اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ حسین غلطی پر تھے انہیں کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی وہ گئے تھے تو دین بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنا اختیار بچانے گئے تھے اپنی حکومت کے لیے گئے تھے ہندوستان میں یہ طبقہ بھی پایا جاتا ہے مجھ سے زیادہ آپ دنیا کے حالات سے آگاہ ہیں اسی پمبئی کی سرزمین پر ایک خارجی صفت نے دھرلے سے اپنی تقریر میں کہا یزید حق پر تھا اسے امیر المومنین ماننا چاہیے اسے رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے حسین کو کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی یہ طبقہ بھی اسی ہندوستان میں پل رہا ہے بر رہا اور پایا جاتا ہے اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والے یہ لوگ بھی پل رہے ہیں بتائیے کیا انہوں نے نبی کے کلمے کا تقاضہ پورا کیا رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں علماء ورست الانبیاء علماء انبیاء کے نائب ہیں میرے بعد نبوت کا سلسلہ بن مگر کار نبوت اور منصب نبوت کے ذمہ داریاں اب میرے بعد میرے نائبین علماء اٹھائیں گے اور قیامت تک ان علماء کے ذریعہ دین چلتا رہے گا رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں علماء ورست الانبیاء علماء نبیوں کے وارث اور ان کے نائب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجانے کتنے مقام پر علماء حق کی عظمت کو بیان کیا قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جن کے پاس علم دین نہیں ہے کیا دونوں برابر ہو جائیں گے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے حَلْ يَسْتَوِ الْآمَ وَالْبَصِيرَ کیا دینہ اور نابینہ دونوں کا درجہ ایک ہو جائے گا قرآن پاک اور احدیث کریمہ میں رسول پاک کے ذریعہ علماء حق کی عظمت کو اجاگر کیا گیا مگر اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے ہم ملہ اور مولوی کے فترے پر نہیں چلتے ہیں ان کا کہنا ہے ہمیں ملہ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے ہم ملہوں کے فترے پر نہیں عمل کرتے ہم ملہوں کے دین کو نہیں سمجھتے کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ بھی اسی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں آپ مجھے بتائیے کیا ان کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے کلمے کا تقاضہ پورا کیا اسی ہندوستان میں وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم پر نکتہ چینی کرتے ہیں جبکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ کا مقام یہ ہے جو نہیں جانتے تھے اللہ نے تجھے سبتا کر دیا سارا علم دنیا اللہ نے تمہیں دے دیا ہے قرآن کس آیت سے ثابت ہوا کہ نبی سے دنیا کی کوئی شہ پوشیدہ نہیں ہے مگر کلمہ پڑھنے والی ایک جمعہ کہتی ہے کہ نبی کو تو پیٹ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کیا ایسے لوگوں نے نبی کے کلمہ پڑھنے کا تقاضہ پورا کیا کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو نبی کا کلمہ تو پڑھتی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے اس لیے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے رسول پاک یہ پرمائیں مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جن کا کہنا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے نبی اب تمہیں کیا دے سکتے ہیں ان کا تمہارے اوپر اب کوئی حق نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے یہ لوگ بھی ہندوستان میں پائی جاتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا نبی عبادی ولا فخر میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا مگر اس منصف پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ میرے محبوب سارے نبیوں کے خاتم اور آخر ہیں اب ان کے پاک میں کسی کو نبی نہیں بناوں گا مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ رسول پاک کے بعد بھی دوسرا نبی آ سکتا ہے آپ مجھے بتائیے کیا کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ کے تقاضے کو پورا کیا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِلَا اللہ سے برکر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے اللہ سے برکر سچا کون ہو سکتا ہے مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے اللہ بھی مراد اللہ کس بتائی انتقاب کر سکتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کی یہ جماعت بھی ہندوستان کے اندر پائی جاتی ہے میں کس کس کو گناوں ایک ایک کر کے ان جماعتوں کو بے نقاب کر سکتا ہوں کہ جو کلمہ کی آر میں شہر ہی کھائے شہر پھلائے قاتل جائیں شہر کچھ اس مردار پہ کیا للچانہ دنیا دیکھی پھالی ہے اس دنیا میں اور اس ہندوستان میں اتنے سارے کلمہ پڑھنے والے پائے جاتے ہیں اے سنیوں تم اپنی قسمت پر ناز کرو اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تم نے جس امام احمد رضا کا دامت پراما اس نے تمہیں صحابہ کا گستاخ نہیں بنایا بلکہ صحابہ کی عظمت تمہارے دل میں پیدا کی ہے اس امام احمد رضا نے تمہیں اہلِ پیپ کا گستاخ نہیں بنایا بلکہ تمہیں دعا کا سریعہ سکھایا کہ تم یہ دعا کرو دو جہوامِ خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مقددہ کے واسطے اس نے تمہیں علماء کا گستاخ نہیں بنایا بلکہ علماء کی عظمت سکھا کر کے تمہیں یہ بتا دیا کہ جو علماءِ حق ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی اس نے یہ نہ بتایا کہ حضور کے بعد ہی نبی آسکتا ہے اس نے یہ بتایا کہ محمدِ عربی آخری نبی ہے اب قیامت تک رسولِ پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ہے اس نے تمہیں کتابوں کے ذریعہ یہ سمجھایا کہ خداوندِ قدوس ہر عیب سے پاک ہے جھوٹ ایک عیب ہے جو عیبی ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے اس دنیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے کلمے کی آن میں اسلام کے عقیدے کو پرباد کر رہے تھے امام احمد رضا نے سب سے متنبع کرتے ہوئے فربایا سونا چنگل رات دھیری چھائی پدلی کالی ہے سونے مانو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے کل چور آتا تھا تو کتاری لے کر آتا تھا تلوار لے کر آتا تھا کتا اور بندوق لے کر کے آتا تھا تمہارے گھروں پر حملہ کر کے تمہارا پیسہ لے کر کے جاتا تھا مگر آج چور جبہ و دستار میں آ رہا ہے قرآن لے کر آ رہا ہے حدیث لے کر آ رہا ہے قرآن کی تفسیر لے کر کے آ رہا ہے اس لیے امام احمد رضا نے تمہیں متنبع کرتے ہوئے فرمایا یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا یہ ٹھگ ہے نجانہ حضرت زاہد کی تصویح و مسلح پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ان کو ہم سمجھتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے کلمہ پہ کر کے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضیر پاک کے بعد بھی نہیں آسکتا ہے ایمان لوگ سے بتائیے گا کیا آپ مسلمان رہ جائیں گے کیا آپ کا ایمان رہ جائے گا اگر آپ یہ عقیدہ بنا لے کی خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا آپ کا عقیدہ درست رہ جائے گا آج بہت دھرلے سے لوگ کہہ دیتے ہیں سب کا خدا ایک سب کے نبی ایک سب کا قرآن ایک آخر یہ الگ الگ بٹے کیوں ہیں آپ نے سمجھا نہیں جو کہتے ہیں وہ خود بھی گویا سمجھتے نہیں ہیں سب کا خدا بے شک ایک ہے مگر جنہوں نے یہ کہا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے ان کا خدا کوئی اور ہے ہمارا خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے وہ جھوٹ بول نہیں سکتا ہے ہر عیب سے پاک ہے ہم اسصد سے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ جو ہر عیب سے پاک ہے اور وہاں بھی کہتا ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو ہمارا خدا ہر عیب پاک ہے ان کا خدا وہ ہے جو عیب کا پھلان پھلا بنا ہوا ہے اس لیے دونوں کا خدا ایک نہیں ہو سکتا ہے لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سب کا قرآن ایک ہے کیسے سب کا قرآن ایک ہے ہمارا قرآن وہ ہے کہ جس میں فرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں ہے ہمارا قرآن وہ ہے کہ جیسے اترا تھا ویسے ہی محفوظ ہے اور قیامت تک ویسے ہی محفوظ رہے گا مگر رافضی کہتا ہے کہ قرآن چالیس پارہ تھے دیس پارے محفوظ ہیں دس پارے کو ختم کر دیا اب یہ بتائیے دونوں کا قرآن ایک ایسے ہو گیا ہمارا قرآن وہ ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے رافضی کا قرآن وہ ہے جس میں تبدیلی کر دی گئی تو دونوں کا قرآن ایک ایسے ہو گیا لوگ کہتے ہیں سب کا نبی ایک ہے بے شک سب کا نبی ایک ہے لیکن جو یہ کہے نبی وہ ہے جو مر کر مکمی مل گئے جو یہ کہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے وہ ان کا نبی ہوگا ہمارا نبی تو وہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھت جانے والے ان کا نبی وہ ہے کہ جن کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہمارا نبی وہ ہے کیا کوئی کہے کیا تم سے لہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے گوسیہ خواجہ کا ہندوستان سب سالہ ارسِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت حلیفہِ تاج الشریعہ حضرات یہ فطروں کا دور ہے نجانِ سنیت پر کیسی کیسی آفتیں آتی امام احمد رضا خان کا اگر پہرا نہیں ہوتا اس ہندوستان میں نجانِ کتنے چُبہ و دستار والے پیدا ہوئے انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا ایک ذات امام احمد رضا کی تھی کہ چو مکھیہ لڑائی لڑ کر ہر مہات پہ دشمنِ اسلام کا مقابلہ کر کے اے سنیوں تمہارے ایمان کی حفاظت کا سامان تھرہم کر دیا ایک کہنے والا اپنی کتاب میں یہ لکھ رہا تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے وہ کچھ نہیں دے سکتا مگر میرا رضا کہت رہا تھا اور کون دیتا ہے دینے کو مہت چاہیئے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ایک کہنے والا اپنی کتاب میں یہ لکھ رہا تھا کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتے ہیں مگر میرا رضا بتا رہا تھا سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سب سے بالا وعالا ہمارا نبی ایک کہنے والا اپنی کتاب میں یہ لکھ رہا تھا یا رسول اللہ کہنا شیر کا ہے میرا رضا کیا کہہ رہا تھا اے سنیوں اے مسلمانوں اے نبی پر کلمہ پڑھنے والوں غیب میں جل جائیں وہ دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے کہنے والا کہہ رہا تھا کہ نبی سے کچھ مت مانگنا مگر رضا کیا کہہ رہا تھا سنیوں ان سے مدد مادے جا پرے بکتے رہے وقت میں والے مگر یہ اپنی طرف سے آلہ حضرت نے ہی کہا یہ واقعیدہ ہے جو مصطفیٰ نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا لوگ کہتے ہیں خدا دیتا ہے میں بھی کہتا ہوں خدا دیتا ہے ہمارا ایمان ہے زمعے زمعے کا مالک خدا ہے ہر حیمد خدا دیتا ہے اسی لئے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں مگر بات اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتی ہے خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں نبی دلاتے ہیں اس لئے ان سے محبت کرتے ہیں اسی لئے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پیلاتے وہ ہیں رب ہے موٹی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے پیلاتے یہ ہیں نارے تکبیر نارے رسالت سب سالہ اسے آلہ حضرت مسئلہ کے آلہ حضرت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد دنیا سے گئے بہت سارا قرضہ انہوں نے لے رکھا تھا مگر قرضہ وہ نہ چکا سکے دنیا سے چلے گئے لوگوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے اب میں قرضہ کہاں سے دوں وہ دنیا سے جب گئے تو خجوروں کا ایک چھوٹا سا باغ چھوڑ گئے اس میں اتنی خجوروں بھی نہیں ہوتی ہیں کہ جس سے میں لوگوں کا قرضہ ادا کر دوں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کھاؤ تم ادا کروں میں قرضہ تم لو ادا کروں میں آلہ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جید و کرم ہے شہے بتاہا تیرا نبی سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا صحابی رسول ہیں نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جبکہ وہ صحابی وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ نبی کے گھر میں بھی کبھی کبھی چولا نہیں جلتا ہے مگر جا کر کے نبی سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے والد نے قرض لے رکھا ہے اور وہ دنیا سے چلے گئے مگر لوگوں کا قرضہ انہوں نے ادا نہیں کیا لوگوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس کئی قارون کا خزانہ ہے کیا کہ تم کو دے دو کھاؤ تم لو ادا کروں میں نبی نے یہ نہیں فرمایا انشاءت فرماتے ہیں کہ جاؤ جب تمہارے بعد کی خجوریں پک جائیں تب آنا خجوروں کے پکنے کا وہ انتظار کرتے رہے اور جب خجوریں پک گئیں نبی کی بارگاہ میں پہنچے عرض کی یا رسول اللہ خجوریں پک گئیں ہیں میرے آقا نے فرمایا جاؤ خجوریں توڑ کر ایک جگہ رکھ دو شہابی رسول گئے حکم کے مطابق خجوروں کو توڑا ایک جگہ رکھ دیا باغ میں رکھنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خجوریں توڑ کر کے رکھ دی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں چلو میں بھی چلتا ہوں آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ سوے لالہ زہار پھرتے ہیں تیرے دھنپے بہار پھرتے ہیں میرے آقا جس گلی سے گزر جائے ادھر بہار ہی آ جائے اب میرے آقا باگ کی طرف جاتے ہیں خجور کے چاروں طرف آپ نے چکر لگایا اور خجور کے اوپر جا کر کے بیٹھ گئے اور پھر صحابی رسول جن کا نام حضرت جابر ابن عبداللہ بجلی ہے ان سے رسول پاک فرماتے ہیں کہ جاؤ اب مدینے میں اعلان کر دو جس جس نے تمہارے باپ کو قرضہ دیا ہے وہ آئے اور اپنا قرضہ لے کر کے چلا جائے آلہ حضرت فرماتے ہیں نعمت باتا جس سند وہ دیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا کلم دان گیا اب وہ صحابی مدینے میں جا کر کے اعلان کر رہی ہیں جس جس نے میرے باپ کو قرضہ دیا تھا آئے اور اپنا قرضہ لے کر کے چلا جائے اب جو ہی لوگوں نے سنا تو اپنے گھروں سے بوریاں لے کر کے نکل پڑے جھولے لے کر کے نکل پڑے کوئی ایک بورا کوئی دو بورا کوئی پانچ بورا کوئی دس بورا لوگ آ رہے ہیں اور خجور بھر بھر کر کے لے کے جا رہے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے جب اعلان کر دیا تو میں نے دیکھا کہ ایک تانتہ بڑ گیا ایک سلسلہ بڑ گیا کتار لگ گئی لوگوں سے کہ لوگ اپنے گھروں سے لے کر کے پھیلے آتے تھے اور باغ میں گھستے تھے اور دھوس دھوس کر کے خجور بھر کر لے کر کے جاتے تھے میں اعلان کر دیا اور آنے کے بعد خجور کے باغ کے باہر کھڑا ہو گیا اللہ کے نبی خجور پر تصویر فرما ہے لوگ آ رہے ہیں خجوریں لے لے کر کے چاہ رہے ہیں جب آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو گیا حضرتِ چابر فرماتے ہیں میں نے گل میں سمچا کہ چلو ذرا دیکھوں دو چار خجوروں پچی ہیں یا ساری خجوریں ختم ہو گئی ہیں اور جب میں باغ کے اندر جاتا ہوں حضرتِ چابر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں کیا دیکھتا ہوں کہ جتنی خجوریں پہلے تھیں وہ ساری خجوریں پچی ہوئی ہیں اور سارے لوگوں کا قرضہ بھی ادا ہو گیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جسد تو اٹھا غلی کر دیا موج پہرے سخاوت پہ لاکھوں سلسلہ سلام اللہ نہ رئی تقدیر نہ رئی رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت حلیفہِ تاج الشریعہ ایک صحابی رسول ہے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن نے تیر مار دیا آنکھ کا ڈھیلہ باہر آ گیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی آئے ہاتھ پتل میں جاؤ کسی حکیمہ و ڈاکٹر کے پاس میں تمہاری آنکھ کا علاج کیا کروں گا میں کوئی حکیمہ و ڈاکٹر ہوں کیا جاؤ اس میں مرحم پتی لگاؤ نہیں بلکہ رسول پاک فرماتے ہیں آو قریب آو اب وہ صحابی جب قریب گئے رسول پاک نے اپنا لعاب مبارک نکالا ان کی آنکھ میں لگایا دھیلہ صد کر دیا صحابی فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ روشنی آگئی سبحان اللہ ایک صحابی رسول ہے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن کی وجہ سے پیر کی پیڑلی پیڑلی ٹوٹ گئی ہے ہڈی ٹوٹ گئی ہے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی ہر اسپیٹل میں ہڈی سپیشلس کے پاس جاؤ جا کر کے تم اس سے اس کا علاج کراؤ میں کیا کر سکتا ہوں نہیں ابشاعت فرماتے ہیں قریب آؤ جب وہ قریب پہنچے آقا اے قریب نے اپنا دست مبارک لگایا صحابی فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے کون دیتا ہے دینے کو مہچا ہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب مجھے بتاؤ امام احمد رضا نے کیسے مصیبت میں تمہاری مدد فرمائی ہے کس طرح سے اس نے چوروں کو تمہارے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا اور کس طرح سے نبی کے دشمنوں کو بے نقاب کیا اسی لئے ایک شاعر نے امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پھیش کرتے ہوئے بڑا پیارہ شیر کہا دین کش ان گائیوں کو تم نے بے پردہ کیا سرزمینی نجد سے جو بن کے نکلی تھی دلہن تو نے ہی البرٹ جیسے نام ور کو دی شکش جس کا شاہد آج تک ہے نیری چرخے کہن اے امام اہل سنت تاجدار علم فن خوب کی تجدیب ملت تونے اے سروی چمن امام احمد رضا جن کا آپ سرزالہ جشم مرارہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی یاد میں آپ ہر دن جشم منائے تب بھی ان کے حسان کا بدلہ آپ نہیں جو کہا سکتے ہیں اس نے پوری دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جو جراغ روشن کیا تو آج ہر مرم نمبر و محراب سے یہ عواب آتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت لاکھ و سلام نارے تکبیر نارے رسالت سدسالہ عرصِ آلہ حضرت بستی بستی قریہ قریہ علم کا ساگر فیض کا دریہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ امام محمد رضا وہ ہے تو اس زمانے کے بڑے پڑے علمانے جب ان سے ملاقات کی تو ان کی غلامی پر فخر محسوس کیا الور راجستان بہت مشہور انڈیا کا ایک صوبہ ہے الور ایک شہر ہے وہاں ایک بہت بڑی خانقاہ اس خانقاہ کے صاحبِ سجادہ حضرتِ علامہ مولانا سید دیدار علی صاحب رحمت اللہ علیہ علامہ سید دیدار علی صاحب سلسلہ والے بذروں تھے صاحبِ سلسلہ تھے پیرِ طریقت تھے عالمِ دین تھے الور میں رہتے تھے آلہ حضرت کا زمانہ تھا آلہ حضرت کے خلیفہ صدرِ افاظل علامہ سید نئیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کسی موقع پر تشریف لے گئے راجستان کے اس علاقے میں ملاقات ہوئی علامہ سید دیدار علی صاحب سے صدر اللہ فاضل نے ان سے فرمایا کیا آپ نے بریلی کے آلہ حضرت سے ملاقات کی ہے انہوں نے کہا نہیں کہا کبھی موقع ملے تو ملاقات کر لیجئے گا کبھی موقع ملے تو ان سے ملاقات کیجئے علامہ سید دیدار علی صاحب نے فرمایا مجھے ان سے نہیں ملنا ہے سنا ہے پتھان آدمی ہیں مزاج میں شدت ہے مزاج بہت تیز ہے بہت سخت ہے پتھان آدمی ہیں مزاج میں شدت ہے میں ان سے ملنے نہیں جاؤں گا صدر اللہ فاضل نے مسکرا کر فرمایا کسی نے آپ سے غلط کہہ دیا ہے کبھی اگر موقع ملے تو ضرور بریلی جائیے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک موقع پر وہ اپنے مریدوں کے حلقے میں مراد آباد کی طرف آئے ہوئے تھے اتفاق سے صدر اللہ فاضل سے پھر ملاقات ہو گئی کہا حضور بریلی یہاں سے قریب ہے چلے جائیے کہا ٹھیک ہے موقع نکال کر کے جاتا ہوں چنانچہ انہوں نے بریلی جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنے مریدوں سے فارغ ہو کر جب وہ بریلی شریف پہنچے اتفاق سے غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا آلہ حضرت مسجد میں نماز پہنے کے لیے موجود تھے جماعت کھری ہو رہی تھی اتنے میں علامہ سید دیدار علی صاحب بہت تیزی سے پہنچے اپنا سامان مسجد میں رکھا آج کی طرح سے پانی کا ایسا انتظام نہیں تھا کوئے سے پانی نکالا جاتا تھا لوٹے میں پانی بھر کر کے وضو کیا جاتا تھا اس زمانے میں پانی بھرنے کے لیے وہاں پر ملازم بھی رہتے تھے ان کو بھشتی کہا جاتا ہے اتفاق سے سید دیدار علی صاحب رحمت اللہ تعالی علی جب پہنچے کوئے پر لوٹا لے کر تو دیکھا ایک بھشتی کا نابالی بچہ پانی نکال لہا تھا آپ نے اس کے سامنے لوٹا رکھ دیا اور کہا بیٹے ذرا جلدی سے اس میں پانی ڈال دے تاکہ میں وضو کرلوں اور جماعت میں شریک ہو جاؤں اتنا جو علامہ سید دیدار علی صاحب نے فرمایا تو بھشتی کا لڑکا کہتا ہے حضرت اگر میرے دیئے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہو تو لیجئے وضو کر لیجئے میں پانی دے دیتا ہوں علامہ سید دیدار علی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بھشتی کے اس نابالی بچے سے جب یہ سنا تو مجھے اپنی حیثیت کا پتا چل گیا کہ پرائلی کے احمد رضا کی گلی میں رہنے والے بھشتی کے بچے کا جب یہ علم ہے تو بھلا احمد رضا کا علم کہتا ہے سبانہ رہی تکبیر نارے رسالت سد سالہ عرصے آلہ حضرت اس آلہ حضرت کی گلی کی بات آگئی ہے تو ذرا میں بھی اپنا ایک واقعہ سنا دوں الحمدللہ تقریباً تیس سال ہو گئے ہوں گے میں رضا کے ترکی غلامی پر فخر حاصل کرتا ہوں بلکہ اب تو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جب تک بھی کہے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اس نے ہمیں خرید کے انمال کر دیا یہ ہمانا نہیں احسان ہے کہ ہم احمد رضا کا سکر کرتے ہیں یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے غلاموں میں شابل فرمایا ہے یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے علم سے فیض جا فرمایا ہے بہت سال پہلے کی بات ہے عرصے رضوی کا موقع تھا چند علماء ایک جگہ مسجد بی بی میں بیٹھے ہوئے تھے مظہر اسلام میں میں وہ ان سے ملاقات کرنے کے لئے گیا دیکھا تو چند علماء میرے احباب میں بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب نے خرمہ نکالا کہا پانی تھی نہیں دیئے ابھی ہم لوگ خرمہ کھائے رہے تھے کہ ایک نابالک بچہ ادھر سے گزرا یہ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ سنئے ایسے ہی گزرا ہم میں سے ایک مولانا صاحب نے اس بچے کو بھلایا ہے اور کہا یہ لوٹا ہے ذرا بیٹے نیچے سے پانی لے آؤ وہ برجستہ کہتا کیا ہے کہ نابالک کے لائے ہوئے پانی کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے اتنا کہا اور آگے چلا گیا ایک دوسرا شخص رکشے پہ چاہ رہا تھا برعیلی شہر کا واقعہ ہے پان کھائے ہوئے تھا رکشہ وان رکشہ چلا رہا تھا اتفاق سے پچھن کی روک پر وہ رکشہ چلا جا رہا تھا پان کھانے والے نے پان دھوکا تو اتفاق سے اگل بغل نہیں بلکہ آگے کی طرف ٹھوک دیا رکشہ وان نے دیکھ لیا کنارے کیا رکشہ کہا جناب اتر جائیے کہا کیوں اتر جاؤں میں نے وہاں تک جانے کے لئے قرائے پر رکشہ لیا ہے کہا آپ مسلمان ہیں اور پچھن کی طرف ٹھوک رہے ہیں جو پچھن کا احترام نہ کریں ہم اس کو اپنے رکشے پر سوار رہی ہونے دیتے ہیں یہ پرائیلی کے امام احمد رضا کی گلی میں رہنے والے رکشوان کا عدب ہے یہ عدب کس نے سکھایا پیارے رضا پہ قربان جاؤں اچھے رضا پہ قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم علامہ سید دیدار علی صاحب نماز سے فارغ ہوئے عالی حضرت جا کر کے اپنی بیٹھتے میں بیٹھ گئے تھے علامہ سید دیدار علی صاحب کی پہلی ملاقات تھی نہ عالی حضرت نے انہیں دیکھا تھا نہ انہیں عالی حضرت کو دیکھا تھا ملاقات ہوئی سلام علیک ہوئی علامہ سید دیدار علی صاحب عالم جی جاہ کی عالی حضرت کے ہاں علمہ کا برا احترام کیا جاتا تھا عالی حضرت کے ہاں علمہ کی بری تازیم کی جاتی تھی حیات عالی حضرت میں علامہ ملک العلمہ زفر الدین بہار رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ علمہ کے آنے سے عالی حضرت کا چہرہ بلکل کھل اٹھتا تھا خاص کر فلا فلا عالم جب آتے تھے تو عالی حضرت کے ہاں خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی تھی ایسا لگتا تھا جو سے گھر میں عید کا ماحول ہو گیا ہے فلا فلا عالم جب آتے عالی حضرت پڑی خوشی کا ادھار فرماتے عالی حضرت کے ہاں علمہ کا عزاق تھا عالی حضرت ان پیووں میں نہیں تھے کہ جو مولوی کہہ کر کے علمہ کا استحضاء کرتے ہیں جو ملہ کہہ کر کے ان کو فتوہ پاس کرتے ہیں عالی حضرت سمجھتے تھے کہ اگر تین باقی ہے تو علمہ کے سریع باقی ہے جن کی اگر رمک ہے تو علمہ کی قربانیوں کا نقیجہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے ایک موقع پر ہماری یوپی کی ایک بہت بدرک شخصیت جن کو شہدائے عالی حضرت کہا جاتا ہے ان کے مزار مبارک کے اوپر آج بھی لکھا ہوا ہے شہدائے عالی حضرت حضرت سوہب الاولیاء صوفیار علی شاہ رحمت اللہ تعالی علی ان کا واقعہ ہے سلطان علمہ اعزین علامہ عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ علی باندے ان سے ملنے کے لئے گئے شہدال علیہ رحمت اللہ علی اپنی قیامگاہ میں آرام کر رہے تھے صاحب خانہ نے بتایا حضرت کی طبیعت علیل ہے بیٹھئے ابھی جب اٹھیں گے تب ملاقات کرا دی جائے گے سلطان علمہ اعزین علامہ عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگا اور جب حضرت بیدار ہوئے صاحب خانہ مجھے اندر لے کر گئے حضرت اپنی چار پائی پر لیتے ہوئے تھے جب مجھے دیکھا تو کھڑے ہونے لگے میں نے کہا حضور آپ علیل ہیں آپ حضرگ ہیں آپ لیتے رہیے ہم لیتے لیتے آپ سے مصافحہ کر لیں گے حضرت شعب الاولیاء فرماتے ہیں نہیں مولانا آپ عالم دیشان ہیں آپ جماعت کے بڑے عالم ہیں آپ کا میں لیتے لیتے اس طرح سے استقبال ہی کروں گا آپ پھرے ہو گئے ہاتھ ملایا مصافحہ کیا بغل میں بٹھایا اور پھر فرماتے ہیں مولانا آپ بھی غور سے سنیے گا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد چند ہی سالوں میں بگر گئے بجائے نبی ماننے کے ان کو خدا ماننے لگے عیسیٰیت بگر گئی یعوچت بگر گئی چند ہی سالوں میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بجائے نبی ماننے کے خدا ماننا شروع کر دیا مگر چودہ سو سال ہو گئے میرے مصطفیٰ کی تعلیم ویسے ہی موجود ہے جیسے اس وقت موجود تھی کوئی مسلمان نبی کو خدا نہیں کہتا ہر مسلمان نبی کو خدا کا پندہ کہتا ہے ایک ایک تعلیم پچی ہوئی ہے اگر نبی کی یہ تعلیم چودہ سو سال میں پچی ہے تو یہ کس کی برکت ہے علماء دین کی برکت ہے اس لیے علماء کی تعظیم کرنا یہ ہمارا فرض ہے وہ صحیح معنی میں پیر تھے جو سمجھ گئے تھے کہ علم تین کی برکت کیا ہے آج گدی پہ بیٹھ گئے اور کہتے ہیں ہم کو ملہوں کی ضرورت نہیں ہے یہی ملہ ہے کہ جمعہ میں تمہاری نماز وہی صحیح کرتا ہے یہی ملہ ہے کہ جب تم مر جاتے ہو تو تمہاری نماز جنادہ یہی پڑھاتا ہے یہی وہ ملہ ہے کہ جو تمہارے عیسال سواب کی محفل میں پہنچ کر کے تمہارے لئے دعائی مقفل کرتا ہے وہ پیر پیر نہیں ہے جو علماء کی توہین کرتا ہے وہ حقیقت میں گمراہ ہے اس لیے کہ علماء دین کا مذاقع لانا یہ علماء نے کفر فرمایا ہے آلہ حضرت کہ ہم پہنچے علامہ سیدیدار علی صاحب آلہ حضرت نے ان کو پہچانا نہیں یہ نہ جانا آلہ حضرت نے کہ یہ اتنے بڑے شیخ ہیں مگر عالم دین تھے آلہ حضرت نے پوچھا حضور کیسے ہیں آپ مزاج کیسا ہے علامہ سیدیدار علی صاحب فرماتے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں مولانا آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں سبحان اللہ قربان جائیے آلہ حضرت پر فرماتے ہیں کیا بتائیں حضرت پتھان آدمی ہیں مزاج میں شدت ہے سبحان اللہ پتھان آدمی ہیں مزاج میں شدت ہے اور یاد رکھئے یہ جملہ صدرالعفازل نے بتایا نہیں تھا آلہ حضرت سے آلہ حضرت سے انہوں نے یہ واقعہ بتایا نہیں تھا کہ صدرالعفازل نے آ کر کے آلہ حضرت سے کہہ دیا ہو کہ علامہ سیدیدار علی صاحب آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے صدرالعفازل نے بتایا نہیں تھا مگر آلہ حضرت کی زبان سے وہی جملہ نکلا جو الور میں پیٹھ کر علامہ سیدیدار علی صاحب نے کہا تھا جو ہی آلہ حضرت کی زبان سے یہ جملہ سنا علامہ سیدیدار علی صاحب چوک پڑے ارے میں جس کو صرف مولوی سمجھتا تھا یہ تو مولوی نہیں ہے اللہ نے اسے اپنی بارگاہ کا وہ فر بتا کیا ہے کہ میں الور میں بولا ہا ہوں یہ پرہیلی میں سن رہا ہوں حق سبحان اللہ اس کی محبت اس کی محبت اس کی محبت اس کی محبت پیار محبت پیار محبت صدر شریعہ علامہ انجد علی مصنف بہار شریعہ حضور محدیس کبیر دامت برکاتم العالیہ کے والد ماجد محدیس کبیر نے بیان فرمایا کہ جب آلہ حضرت کا ویسال ہو گیا ان کی یاد میں نجانے کتنے لوگ طلبتے تھے صدر شریعہ آلہ حضرت کے خلفہ میں سب سے قریب خلیفہ تھے آلہ حضرت کے یہاں وقت تھا ملنے کا مگر صدر شریعہ کو یہ اجازت تھی یہ جب چاہیں ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں صدر شریعہ رحمت اللہ علی بیان فرماتے ہیں کہ جب آلہ حضرت کا ویسال ہو گیا میں جب بستر پہ رات میں جاتا تو ان کی یاد آتی اور میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے میں رونے لگتا اور یہی سوچتا کہ اب مشکل مسئلہ کون حال کرے گا اب تک تو احمد رضا تھے کوئی مشکل پیش آتی تھی ہم ان سے چاہ کر کے مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے مگر اب کیا ہوگا صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جب سویا روتے روتے میری آنکھ لگ گئی تو میں تو سویا مگر میری قسمت جات گئی آلہ حضرت میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں مولوی انجد علی روتے کیوں کہا حضور میں اس لیے لوتا ہوں کہ اب مشکل مسئلہ کون حل کرے گا عالی حضرت فرماتے ہیں یہ لوگ کام کے لیے کام عالی حضرت دے رہے ہیں خواب میں صدر شریعہ کو کچھ کاغذات ہاتھ میں تھے اور دیا اور فرمایا کہ چلو ایسے ہی کام تم کرتے رہو ہم تمہاری مشکلیں آسان کرتے رہیں گے الحمدللہ آج بھی جو امام احمد رضا سے سچی عقیدت رکھتا ہے امام احمد رضا اس کی مشکل آج بھی حل کرتے نظر آتے ہیں میں نے اللہ معقاضی عبد الرحیم بس طبیل رحمت اللہ علیہ جو عالی حضرت کے دار علیتہ کے ایک ذمہ دار مفتی کی حیثیت سے تھے ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا بر علی شریف میں برے برے علماء بیٹھ کر ایک مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا انترول کا وقت ہو گیا چائے پانی کے لیے لوگ ادھر ادھر بیٹھ گئے میں بھی انہی کے پاتھ جا کر بیٹھ گیا میں نے کہا حضرت مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے کیا کیا جائے حضرت نے فرمایا کہ ہم سب کو وہی کرنا چاہیے جو ہمارے کوستاز نے کیا تھا میں نے کہا کیا کیا تھا حضرت وہ بتائیے تو علماء قاضی عبد الرحیم بستوی فرماتے ہیں کہ میں جب پڑھتا تھا اُس زمانے کی بات ہے میرت میں مدرسہ اسلامی عربیہ میں میں زیر تعلیم تھا وہ فرماتے ہیں میرے ایک استاز تھے جو بلعقی جگی کا شکار ہو گئے تھے اور جب ہم لوگ پہنے کے لیے جاتے تو آلہ حضرت کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتے شر کے ساتھ کرتے تھے کہتے تھے یہ تو پیداتیوں کا مولوی ہے اس نے پیداتے رائچ کی ہیں اس نے نیا مزہ نکال دیا فتنا پیدا کر دیا اس طریقے کی باتیں وہ درسگاہ میں کرتے تھے ہم لوگ بادلے نخاستہ استاز سمجھ کر کے چپ ہو جاتے تھے کچھ نہیں بولتے تھے ایک دن ہمارے ترمیان ایک حوشیار طالب علم نے آلہ حضرت کی ایک کتاب لی اور لے جا کر ڈسک کے نیچے رکھ دیا ہم لوگ کتاب رکھ کر کے چلے آئے شام کو جب وہ اپنے گھر جانے لگے ادھر ادھر جب ڈسک کے نیچے دیکھا تو اس کتاب کو ہاتھ میں لے لیا گھر چلے گئے اور جب دوسرے روز پر سگاہ میں آئے تو ان کا چہرہ بدلا ہوا تھا پہلے کے مقابل ان کے چہرے پر خوشی کے نشانی تھی مسکرا رہے تھے ہم میں سے ایک تعلیم نے پوچھا حضرت آج آپ مگن کیوں ہیں موٹ کیوں کیوں اتنا اچھا ہے خوشکوار ہاں حول میں کیوں ہیں استاز نے فرمایا بات یہ ہے کہ آج میں نے اپنی منزل پالی ہے آج میں نے اپنی منزل حاصل کر لی ہے اس لیے میں خوش ہوں ساگیو دو نے پوچھا حضرت آپ نے کن سی منزل آج پالی کہا کل تک میں سمجھتا تھا برہیلی کا احمد رضا بیداتوں کا موجید ہے بیداتوں کا عامی ہے مگر میں نے رات ایک کتاب پڑھی اور جب پڑھا تو پڑھتا چلا گیا پڑھا تو پڑھتا چلا گیا پوری کتاب میں نے پڑھ ڈالی ایک مسئلے میں تقریباً پچاس کتابوں کا حوالہ اس میں موجود تھا کل تک میں سنتا تھا کہ وہ انہیاں مذہب لے کر کے چل رہے ہیں لیکن ایک مسئلے میں جس نے پچاس کتابوں کا عمالہ دیا ہو وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے وہ اپنے اصلاف کی امانتوں کو لوگوں تک پہچانے کا کام کر رہا ہے میں اب منزل مقصود کو پہنچ گیا پھر وہ فرماتے ہیں آگے سنیے فرماتے ہیں کہ ایک روز پھر وہ مود میں تھے کہنے لگے کہ آج رات میں نے حاضرات کا عمل کیا یہ عمل جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں آدمی کچھ وظیفہ پڑھتا ہے رات میں وظیفہ پڑھ کے جب سوتا ہے تو جس نیت سے وہ سوتا ہے رات میں اس کو کچھ باتیں نظر آتی ہیں اللہ مقاضی عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں مہرے وستاز نے اس روز حاضرات کا عمل کیا اور اس کہا کہ آج میں نے سوچا کہ آلہ حضرت سے میں نلاقات کروں گا خواب میں چنانچہ حاضرات کا عمل کر کے وہ سو گئے اور رات میں جب سوئے تو آلہ حضرت خواب میں تشریف لائے ان کے استاز فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی کئی مسئلہ آلہ حضرت سے پوچھا اور اس کے بعد میں آلہ حضرت مجھ سے فرماتے ہیں مولانا جلدی پوچھئے جو پوچھنا ہے ابھی میرے ذمہ بہت کام ہے اتنا کہہ کر کے آلہ حضرت چلے چاہتے ہیں میں نے کہا حضرت پھر کیا کہنا چاہتے ہیں قاضی عبد الرحیم بستوی نے کہا کہ سب لوگ چلو مدارِ آلہ حضرت پر مراقبہ کرو انشاءاللہ آلہ حضرت آج بھی اپنے چاہنے والوں کی مدد فرمائیں گے اور مشکل کو حل کرتے نظر آئیں گے الحمدللہ جو آلہ حضرت سے سچی عقیدت رکھتا ہے آلہ حضرت آج بھی اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اے شکل اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہوں کہ میرے تاج شریعہ کو دیکھ لیں کتنی مخالفت کی لوگوں نے نکالی سیکلوں نہ رہے کہ پانی کچھ تو کم ہوگا یہ خانقہ الگ کہہ رہے ہیں وہ مولمی الگ کہہ رہا ہے جس کو چلنے کا شور نہیں وہ تاج شریعہ پہ تبرہ کر رہا تھا جس کو چلنے کا سلیقہ نہیں وہ تاج شریعہ کے علم کو ناپنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ نکالی سیکلوں نہ رہے کہ پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے ذریعہ کی تغیانی نہیں جاتی دنیا نے دیکھ لیا کہ سارے ہندوستان کی خانقہ ہو کے پیرانے طریقہ ساری ترسگاہیں سارے علماء ان کے چانے پر کس طریقے سے سوگوار نظر آئے اور دنیا نے دیکھ لیا منکان اللہ کان اللہ لہو جو خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے اور خدا جس کا ہو جاتا ہے خدا ہو جاتی ہے حضورِ تاجِ شریعہ آلہ حضرت کے مشن کے سچے ترجمان تھے آلہ حضرت کے مشن کے سچے نقیب تھے وہ فتوہ چہرہ دیکھ کر نہیں دیتے تھے جو چہرہ دیکھ کر کے فتوہ دیتے ہیں جب چہرہ بدلے گا تو فتوہ بھی بدلے گا لیکن جو قرآن اور حدیث کو دیکھ کر کے فتوہ دیتا ہے تو نہ قرآن بدلے گا نہ حدیث بدلے گی تو اس کا فتوہ بھی نہیں بدلتا ہے حضورِ تاجِ شریعہ انہی نفوسِ قدسیاں میں تھے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی اس طرح سے گزاری کہ دنیا کے کسی کوشے میں گئے وہاں دیکھ کر کے حالات کو اپنا فتوہ نہیں بدلا بلکہ لوگوں کا بزاج بدل دیا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک موقع پر ایک واقعہ پیش آیا دبائی کے اندر حضورِ تاجِ شریعہ تشریف فرما تھے مارکیٹ میں ایک مسجد اس کی دیکھ ریک کرنے والا ایک ایران کا بہت بڑا تاجر سنی مسلمان اسے جب معلوم ہوا کہ تاجِ شریعہ تشریف فرما ہے حضرت کی بارگاہ میں گیا اس نے دعوت دی حضور میرے غریب خانے پر تشریف لائیں حضورِ تاجِ شریعہ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا تشریف لے گئے گفتگو لمبی ہو گئی اتفاق سے مغرب کا وقت ہو گیا تاجِ شریعہ نے فرمایا کہ مجھے چلنے دیجئے میں اپنی قیامگاہ پر جاؤں گا کہا حضور مغرب کا وقت ہو گیا ہے نماز یہیں پڑھ لی جائے تاجِ شریعہ نے فرمایا کہ آپ کی مسجد میں مائک پر نماز ہوتی ہے میں مائک پر نماز نہیں پڑھاتا میں چلا جاتا ہوں اپنی قیامگاہ پر میں یہاں مائک پر نماز نہیں پڑھاؤں گا ایرانی تاجر نے کہا حضور آج بگر مائک کے نماز پڑھی جائے گی مگر نماز آپ ہی پڑھائیں گے اب حضور تاجِ شریعہ نے مغرب کی نماز پڑھائی مائک ہدا دیا گیا مارکیر کی مسجد مغرب کی نماز میں ویسے بھی بھی ہو جاتی ہے اور بھی بھی ہو گئی لوگ اپنی عادت کے مطابق مائک کا انتظار کر رہے تھے مگر جب مائک سے آواز نہیں آئی تاجِ شریعہ نے نماز پڑھا دی بغیر مائک کے نماز ہو گئی پیچھے کچھ لوگوں کی نمازیں گیٹرب ہوئی ہوں گی جب نماز ختم ہو گئی لوگ آپس میں چیمی گوئی کرنے لگے جو مسجد سے ترشکیوں میں اہم آدمی تھا وہ باہر نکلا پوچھا کیا بات ہے کیوں آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہا ہم لوگوں کو پتا ہی نہیں نماز ہو گئی نماز پتا نہیں ہوئی کی نہیں ہوئی ہم کو کیا معلوم اس ایرانی تاجر نے کہا سنو آج تک تم لوگوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ قبول ہوئی ہے کی نہیں قبول ہوئی ہے مگر آج میرا ویجتان بولا ہے کہ جس عالم کی اقتدامیں تم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے خدا کے قرم سے یہ نماز صلی قبول ہوئی ہوگی اس لیے کہ اس نماز کا پیشوا اور امام کوئی عام آدمی نہیں تھا اندوستان کا شیخ آدم تھا جس کی اقتدامیں تم نے آج مغرب کی نماز پڑھا فرمائی ہے نارے تکبیل نارے رسالت صد سالہ عرصے عالی حضرت رفیقان محترم آج ہم اور آپ ان عظیم بذرگوں کی بارگاہ میں خراج وقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا سنیت پر ایسا عظیم احسان فرمایا ہے ایسا عظیم احسان فرمایا ہے کہ دنیا پھر کے مسلمان ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں ایک ہزار کتاب لکھ کر امام احمد رضا نے ہمارے اور آپ کی علم اور ایمان کی حفاظت فرمائی ہے وہ کون سا مسئلہ ہے کہ جس پر پیاب نہ نے بد مذہبوں نے تیشہ سنی کی کلہاری چلانے کی کوشش کی اسے ختم کرنا چاہا اور پرے لکے احمد رضا نے اس کی حفاظت نہ کی ہو ایک آدمی نے لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ کھڑے ہو کر کہ تم سلام پڑھتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے امام احمد رضا تک جب یہ مسئلہ آیا تو آپ نے پوری ایک کتاب لکھ دی اقامت القیامہ اللہ تعین القیامین نبی تہاما اور پوری کتاب میں دلائل کے انفار لگا کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی پارگاہ میں سلام پیش کرنا یہ تعظیم و عدب ہے اور نبی کی تعظیم کرنے کا ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے اس لیے یہ بیدات اور ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ حدیث پاک پر عمل اور قرآن پاک پر عمل کے مترادف ہے ہم قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں ہم بیدات اور ناجائز ہی کرتے ہیں ایک شخص نے لکھ دیا کہ تم لوگ جو اپنے کفن پر کچھ باتیں لکھ دیتے ہو کفنی بنا کر کے ڈال دیتے ہو شجرات لکھ کر کے جو قبروں میں ڈال دیتے ہو یہ ناجائز اور بیدات ہے امام محمد رضا نے پوری کتاب لکھ دی الحرف الحسن فل کتابت علال کفن اور کتاب ایک پوری تیار کر دی اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر پیشانی پر مردے کے یا اس کے کفن پر کلمہ تیبہ لکھا جائے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے بلکہ یہ جائز اور مستحب کام ہے ایک شخص نے سوال کر لیا کہ یہ قبر پر جو تم ازان دیتے ہو یہ کہہ سے ثابت ہے امام محمد رضا نے پوری کتاب لکھ دی اور ثابت کر دیا ایک کتاب لکھ کر کے کہ ازان دینا یہ تو مسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین حطابت ہے کتاب پوری لکھ دی ایزان العجل پھر ازان پھر ازان القبر اور کتاب لکھ کر کے آپ نے اہل سنت کے نامولات کی حفاظت فرمائی اور اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھئے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی میرا وقت ختم ہو رہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں یہاں بھی آلہ حضرت کا غلام بنا کے رکھے اور کل مہدان محشر میں انہی کے چھنگے تلے ہمارا حضر فرمائے آمین 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 رب تعالی ہم سب کو مسلقِ آلہ حضرت پر قائم رکھے اور حضورِ تاجو شریعہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق اتا فرمائے ان کے شہزادے آنے ہی والے ہیں آلہ حضرت رضی اللہ تعالی انہوں کے خانوادے کی نسبت ہی ہم لوگوں کے لئے بہت ہے ہم تو نسبتوں کا احترام کرتے ہیں اور ایسا احترام یہ کپڑا ہے اس سے ہم نے مو پہنچا اپنی ناک پہنچی ہاتھ پہنچا پیر پہنچا لیکن اگر اسی کپڑے کے ٹکڑے کو قرآنِ کریم کا جزدان بنا دیا گیا تو قرآن کی نسبت نے اب اس کپڑے کو اتنا محترم کر دیا کہ اب اسے ہم ناک نہیں پوچھتے ہیں بلکہ آنکھوں سے لگاتے ہیں ہم اسے اپنے ہوت سے لگاتے ہیں نسبت نے یہ مقام دے دیا ایک مٹی ہے اس مٹی پر پہنچا کر کے چپل چوتے سے ہم اس کو رہتے ہیں مگر اسی مٹی کو جب کسی اللہ والے سے نسبت ہو جاتی ہے کسی کے قبر کی مٹی بن جاتی ہے تو اب ہم اس مٹی پر پہنچی لگتے ہیں بلکہ تمرک کے طور پر اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں اپنے ہوت سے چونتے ہیں اپنے سر پر لگتے ہیں ہمیں نسبتوں کی تعظیم کا ایسا طریقہ بذرگوں نے اتا ترمایا ہے ہم بے عدب نہیں ہیں ہم اپنے بذرگوں کی بارگاہ کے عدب والے ہیں اسی لیے ہم کو اللہ و رسول کی اتنی برکتیں ملی ہیں کہ نجانے کتنے لوگ در سے ادھر ہو گئے مگر عالی حضرت والے اپنی جگہ پر کل بھی آ رہے تھے اور الحمدللہ ہم جانتے ہیں یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے دنیا کی ساری بہاریں یہی رہ جائیں گی میں چند سال پہلے کی بات ہے ہیدر آباد ائرپورٹ پر اترا اور اتفاق سے یہاں کے ایک اور مفتی صاحب ساتھ میں ہو گئے خمم جانا تھا رات میں آتھ بجے کے قریب خمم پہنچے دسترخان ایک جگہ لگا ہوا تھا میں نے ان سے کچھ مسائل پوچھے انہوں نے اس کا ادھار کیا میں نے ان سے پوچھا کہ جو علماء دوبند حضور کی شان میں گستاخی لکھے آپ ان کے بارے میں کیا فتوہ دیتے ہیں جلال میں آگئے اب تک تو مسئلہ صحیح صحیح بتا رہے تھے مگر اتنا سنتے ہی جلال میں آگئے اور کہا یہ برعیلوی مولوی یہ نارت کے علماء یہ جہاں جاتے ہیں وہاں یہی مسئلہ چھیڑتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور یہ لوگ وہی مسئلہ لیے رہتے ہیں ہم نے کہا حضرت ناراض مت ہوئیے دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے کہیں سے کہیں چلی جائے مگر ایمان اور کفر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ قبر میں بھی جائے گا نمروت کہاں چلا گیا فیرون کہاں چلا گیا شداد کہاں چلا گیا ابو جہل کہاں چلا گیا اتبا اور شہبہ کہاں چلے گئے تاٹا بھرلا کہاں گیا بھے بھے ہرپتی کھرپتی کہاں گئے سب اسی مٹی میں مل گئے مگر ایمان والے خواجہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے غوثی آزم کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے محبوبِ الٰہی کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے یہ ایمان ہے ایمان یہ قبر میں بھی جائے گا عالی حضرت نے ہمیں بتایا ہے یا رسول اللہ زمین و زبا تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چنین و چنان ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں تو یہ وہ چیز ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کہاں سے اس کاراں چلی گئی یہ بڑا علمی مولوی اسی میں ہیں یہ بڑا علمی چانتے ہیں کہ لہد میں اس قیل خیصہ کا داگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے یہ بڑا علمی چانتے ہیں کہ یہ بیلڈنگ یہ ایمارہ یہ دنیا کی قولات قبر میں کچھ نہیں جائے آکھ بیند سب ختم ماں کی محبت جس پر ہماری چاند قربان لیکن کوئی ماں آج تک ایسی نہ ملی کہ جو اپنے جوان بیٹے کے مرنے کے ساتھ ساتھ قبر میں جا کر کے لیت گئی ہو کوئی بھائی ایسا نہیں کہ جو اپنے جوان بھائی کے چنازے کے ساتھ قبر میں سونے کے لیے تیار ہو کوئی باپ ایسا نہیں کہ جو اپنے جوان بیٹے کی میت کے ساتھ وہ بھی قبر میں سو جائے کوئی دوست ایسا نہیں کہ جو قبر میں اپنے دوست کے ساتھ جائے سب منو بھر مکی کے نیچے تفن کر کے گھر آ جائیں گے رو دو کر کے ماں بھی اپنی کام میں لگ جائے گی باپ بھی اپنی بزنس میں لگ جائے گا بھائی اپنے کاروبار میں لگ جائے گا قبر میں کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں جائے گا مگر اے سنیوں تم کو آلہ حضرت سہارہ دے دیا فرماتے ہیں اگر تم قبر میں نبی کی محبت لے کر کے چاہو گے تو قبر میں لہرائیں گے تا حضر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب جلات رسول اللہ کی اسی لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان قیان اللہ سے اگر آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی اور بحرلپیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم